ایسی طرح ہم خداوں کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس خدا نے آج ہمیں یہ وقف عطا کیا ہے آپ دیکھیں کہ چرچز کے اوپر بھی بین لگ دیئے ہیں لگا دیئے گئے ہیں سانس سسٹم بانکا دیئے گئے ہیں کیوں بانکا دیئے گئے ہیں اسی وجہ سے تاکہ یہ لوگ جمع نہ آئیں ہر بندہ اپنے گھر میں ہر بشہر اپنے گھر میں بیٹھے اور دعا کرتے ہیں یہ خدا نے ہمیں ایک موقع سہانہ موقع تعطی ہے کہ ہم اس کی ملکی خدا کی شکر گزاری کریں دعا کرتے ہیں جب ہم یک دل ہوگے یک جان ہوگے جب خدا سے دعا مانگے دے تو ہمارا خدا ہر چیز کے اوپر غالب آنے والا حضرت آنے والا اللہ 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 تو اس سے ہم نے خوف نہیں کھانا بیماری آتی ضرور ہے آتی ضرور ہے بیماری مگر وہ خدا ہر کے پاک نام سے جاتی لگتا ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی بڑی آفت اور مصیبت آئی اس کے اوپر عزمائش آئی اور اس نے کیا کہا اس کو جہاں تک کہ اس کے جسم پر کیڑے پڑھ گئے اور اس کے اوپر بہت ساری آفتیں آگئیں تو اس کے بچے مر گئیں اس کی بیوی اس کو چھوڑ کے چلی گئیں تو بھی اس نے خدا ہر کی شکر گزاری کرتے ہوئے کیا کہا کوئی بتائے گا تیرا منہ مبارکہ اور کوئی کچھ اور جس نے کہا تھا کہ خدا ہر تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ تیرا میری زبان اور میرے لبوں کو سلامت رکھا ہے جس سے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں ہمیں ڈر نہیں کرنا خوف نہیں کھانا اس بیماری کے ساتھ بلکہ اس کے آگے ہم نے کیا کرنا دلیری کے ساتھ کام کرنا جی پڑھیں اس کی پچی سائز سے رب پڑھیں رب اللہ دباس سے پچی چھبیس سائیس انیس پاک کی پچی سائز جی جی آپ سب کو سلام سلام خدا ہم سے زندہ کلام میں سے پڑھتے ہیں عیوہ نبی کی کتاب انیس و عباد پچی سنی ہے خلاہم کی کلام میں لکھا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا ہالیلویہ اور اپنی خال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بات بھی میں اپنے جسم میں خدا کو دیکھوں گا جسے میں خود دیکھوں گا اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی ناکے بگانا کی میرے گردے میرے اندر پناہ ہو گئے ہیں اگر تم کہو ہم اسے کیسا کیسا ستائیں گے حالانکہ اصلی بات مجھ میں پائی گئی ہے تو تم تلوار سے درو کیونکہ تلوار کی سزاؤں کو لاتا ہے تاکہ تم جان لو کہ انصاف ہوگا آمین کیا ہوگا انصاف ہوگا خدا ونگیسی مسیح جل جانے والا ہے اور اس نے فرمایا بڑے خوبصورت اور فاجوں نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا سندہ ہے خدا ونگیسی مسیح بادلوں کے اوپر یبرتھوں پر یوریشنوں کے ساتھ اپنی کلیسیا کو لے کر آئے گا اپنے فرشکان کے ساتھ آئے گا اور انہی لوگوں کو سابلی کر جائے گا جس کے جامے بڑے کے خون سے سرے ہوں گا آلیلویہ 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 ہمیں ڈرنا نہیں ہے بلکہ مقابلہ کرنا ہے چس سے کرنا ہے اس ابلیس سے مقابلہ کرنا ہے جو کہ موت کی تلوار لے کر نکلا ہے کون سے للوائے گا موت کی تلوار لے کر اس موت کے فرشکے کو وہ کون ہے وہ ابلیس ہے لوسیفر ہے جو وہ چھے ببر کی مانے نکلا ہے وہ دھاڑتا پھٹتا ہے تاکہ وہ ہر ایک کو بھاڑ کھائے اور کوئی اس کے سامنے پھیننے نہ پائے دیکھا ہے آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا اور اپنی خال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد میں اپنے جسم میں سے اس کو دیکھوں گا میں دیکھوں گا کوئی اور نہیں دیکھے گا کیونکہ میرے جسم میں دھکا ہے میرے جان میں دھکا ہے میرے اوپر تکلیف آئی ہے یہاں سے مسئی نے سلیم کے اوپر جان دے کر اس جس کا فضیہ دے دیا تاکہ زدگی پائے اور کشن کی زدگی پائے اس نے کارٹو باندار میرے لیے پہنا میرے پیچھے کہیں میرے لیے پہنا میرے لیے پہنا اس نے ہاتھوں میں کیے جو آئے میرے لیے اس نے ایک نام چالیس کونے کھائے میرے لیے کیوں کہ میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دیوے والا زندہ ہے اور ایک دن کھڑا ہوگا اور یہ چھاپ کریں کیوں کہ ہر تلوار کی سزا کو لاتا ہے تاکہ تم جان لو کے انصاف ہوگا بڑے خوبصورت بار سامنے لکھی ہوئی ہے آپ کی بیٹس ایرگیو پر اگر تم سچائی کو قبول کروگے سچائی سے واقف ہو جاؤگے تو سچائی ہی تم کو ساتھ کرے گی اور سچائی کون ہے وہ ہمارا خداول ہے بہت بار کرنے والا خداول ہے آئیم ایسا دیکھیں زبور نفیس لکھتا ہے اور کہتا ہے خدا کے خوبصورت کلاوی مقدس کے اندر زبور نفیس زبور اکانوے کے اندر زبور اکانوے اس کی فہمی تین جار آئیتے ہیں صبح میں پڑ رہا ہے یہ تو مجھے بہت ایک خوشی محسوس ہوئی تھی کہ خداوندہ تو کتنا مہربان خدا ہے کہ جب ہم تجھے پکارتے ہیں تو ہماری باتوں کا جواب دیتا ہے اور جب بھی ہم کسی خداون کو چیز مانتے ہیں تو خورت ورکتا کر دیتا ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ خدا نے ہمیں پیانت آتی ہے صحت آتی ہے تمہارے میں سے کسی کو محرب بابا نہیں ہے تمہارے میں سے کسی کو نماری نہیں ہے کیونکہ اس خدا کا رحم اور اس کا ترس ہم پر ہمیشہ کائن ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے کس کے پردہ میں رہتا ہے حق تعالیٰ جب ہم خداوندہ کو پکارتے ہیں جب اس کے آگے سجدہ رید ہو جاتے ہیں جس طرح جب ہم خداوندہ کے آگے سجدہ رید ہوتی ہیں ہمارا خدا ہمارے اوپر اپنا ہاتھ بڑا دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا طلبگار ہے اور جب ہم اس کے طلبگار ہیں تو وہ بھی ہمارا طلبگار ہے سلیمان جو کہتا ہے دعوت کہتا ہے اپنے بیٹے سلیمان سے یہ کہتا ہے کہ جو اپنے باپ کے خدا سے لپکا رہے ہیں تو آج ہم بھی آپ سے یہ ہی کہیں گے کہ اپنے باپ کے خدا سے لپکا رہے ہیں کیونکہ جو اسمانی باپ ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں حالیلویہ حالیلویہ اور اگر تو اس پر چھوڑ دے گا تو وہ تجھے لگ کر دے گا جی آگے جلے حالیلویہ حالیلویہ جیسی کے نام میں زوردہ تعلی لگا ہے وہ تجھے مہرک غباث ہے وہ تجھے مہرک غباث ہے ایک ایسی حیبت ناق غباث ہے جو تجھے جن کے ٹیم بینا چلائے گے نہ تجھے راب کے ٹیم بینا چلائے گے کیوں؟ کیونکہ تُو نے حق تعالیٰ کے پردے میں کیا کی ہے؟ سکونت کی ہے اور تُو نے اس کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے اور جب ہم جیسی مسیح کو اپنی پناہ گاہ بنا لیتے ہیں تو ہمارا خدا اسی بات کے دینے کی قدرت ہے دکھا ہے کیونکہ وہ تجھے سیاد کے خندے سے اور محلک غباث سے چھلائے گا وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوں کے نیچے پناہ ملے گا ہم جب رات کو سوتے ہیں تو بچہ ہمارے پاس اگر سو جاتا ہے نا آکھیں بیٹا یا بیٹی سو جاتا ہے نا آکھیں تو وہ فورت دور پر باپ کو کہتا بازوں لکے کر دو یا ماں کو کہتا بازوں لکے کر دو ایسے ہی ہیں؟ تو وہ اپنے بازوں کے اپر اس کو لٹھاتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ لکے ہیں جب ہم خداون کے ساتھ لکے رہیں گے اسی طرح چپے رہیں گے تو ہمارا خدا ہم پر اس طرح ہی اپنی رحمت پر نازل کرے گا کہتا ہے کہ سیاد کے سندے اور محلق بابا سے کیا کرے گا نجات بخشے گا جس میں آئیوب نے کہا کیا کہا آئیوب نے کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور وہ ایک دل کھڑا ہوگا کیا لکھا ہے کہ آپ نے مقدس کے اندر ہے اس کی آخری وجہ میں اسی باپ کی وہ ایک آنوی کے اندر لکھا رہا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا میں اسے سرپراز عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجاز اسے دکھاؤں گا عمر کی درازی اس وقت ملتی ہے جب انسان خدا کے احکاموں کے ساتھ جاتے ہیں ماں باپ کی عزت کرتے ہیں اور جب ہم اس کے قوانینوں پر جانیں گے اس کی حکموں کو مان لیں گے تو پھر ہماری راہ کیا آگے گی سیدھی ہو جائیں گے اس نے کیا کہا؟ عمر اور پیری کی سلامتی پائے گا دیکھے میں ساتھ آگے مثال میں مثال تین باپ کی پہلی تین آئیتیں ہیں انسان تین باپ اور تین پہلی آئیتیں بڑے تمجھوں کے ساتھ ہم سیکھیں گے آئی خدا کی آواز کو اپنے کلامیں مقدر جو بیان کرتا ہے کہ جب ہم خداوں کو پکارتے ہیں اس کے پناہ گاو سے پناہ لکھے ہیں تو پھر ہمارا خدا حکم اور دنائی کس سے آپ پکارتی ہیں؟ اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرے دیل میرے ہوت کو کمبانے کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا شفقت اور سچائی تجھ سے جدہ نام ہو تو ان کو اپنے دلے کا توک بنانا اور اپنے دل کی دفتی پر لکھ لینا یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور اکرمندی حاصل کرے گا آمین کیا کرے گا؟ اکرمندی حاصل کرے گا مقبول ٹھہرے گا انسان کی نظر میں بھی اور خدا کی نظر میں بھی اس کو گلے کا توک بنا رہے گا توک بتا کسی کیا ہوتا ہے؟ توک کیا ہوتا ہے؟ ڈینکلٹ نہیں توک کیا ہوتا ہے؟ ڈینکلٹ گلے کا توک ہوتا ہے کہ ہاتھوں میں بھی اور بھول بازوں میں بھی وہ کارٹ لگا دیا جاتی ہے اور گلے کے اندر میں وہ رکڑی کا کارٹ لگا دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں توک پروس کو اور سلاس کو جب انہوں نے جیل میں ڈارا تھا تو وہ اس کو گلے میں ڈارا کیا تھا اس کو کیا کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تو اس کو اپنے گھرے کا توک بنا لے تاکہ یہ دن اور رات شیریہ کی کتاب ترے نو سے نہ دے تجھے رات اور دن اس کا دہان ہو تاکہ تو زدگی پاہ اور نسرت کی دن کی پاہ اس کو تپنے گھرے کا توک بنا لے کسی اور کو نہیں کوئی تویش نہیں کوئی نیکلس نہیں بلکہ تو اس کو اپنے گھرے کا توک بنا لے تاکہ تیری ہڑیوں کے لیے کلامہ مقرس میں لکھا ہے کہ حکمت جو ہے علم کا شروع ہے جب ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں جب اس کو مان لیتے ہیں تو ہمیں کسی بات کسی محلق بابا کی فکر نہیں کلامہ مقرس میں لکھا ہے ابھی یہ آفتوں کا شروع ہے ابھی کیا ہے یہ آفتوں کا یہ تیسری بہر کھول چکی ہے ابھی ہم پر بہت کچھ ہونا باقی ہے یہ نہ کہیں گے کہ یہی کچھ ہے ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے میں آپ کو جانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خدا جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہے ایک بچے کے ساتھ ہے بڑے کے ساتھ ہے بیٹی بیٹیوں کے ساتھ ہے کیونکہ اس کے پاپ لہو سے ہم سب لوگ ڈپ ہو چکے ہیں اگر ہم اس کے لہو میں ڈپ ہے تو ہمارا ایمان ایسا کامل ہو پاہ میں زمین ہل جائے پہاڑ تلک جائے آسمان گر جائے تو لکھا کلام مقرس میں آسمان اور زمین ڈل جائیں تو ڈل جائیں پر دیرے موں کے پال ہرکس نہ کریں کیوں یہ مرکس کی انجل میں دیکھتے ہیں آئیں کہ یہ نشانات ابھی شروع میں کیا ہوں ہے یہ شروع ہے نشانات تو وہ کہتے ہیں کہ ابنے آدم کو یسو مرکس سے کہتے ہیں کہ بتا ہمیں کہ یہ کیسے ہوگا تو یسو نے مجھے فرمایا یسو مرکس نے کہا مرکس کی انجل اس کا تیرا کا اور اس کی تیسری آئیشیاں پڑھنا شروع کریں ہر بات کے تین آر ہے آپ اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں ہر بات کے کیا آرہ ہے تین آر اور تین کا درد کا کیا آتا ہے کامل ہو جائے ہیں کتنی لہت تین کا لہت جتنا پڑھا ہے تین کا دردیا ہے جی جبکہ اسے پہاٹ 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 سچے میرے کیا ہو ہموش تو پترہ سریفیل کو یونداز اور خیاس دیکھ تنہائی سے پڑھا ہمیں بتا کہ یہ باتیں کم ہوگی اور جان یہ سام باتیں پوری مرکس ہو کس وقت کھا کیا نشان ہے یسو نے اسے کہا کہنا شرکیا خبردار تم کو کوئی گمراہ نہ کر دے تمہیں کوئی گمراہ نہ کرے پہنشان نہ کر دے تم ہیوان میں کیا رہے نا کام بات کے رہنا کیونکہ لوگ بہت ساری ہمیں جی پڑے آگے مجھے وگو باتیں مجھے خبردار مجھے خبردار مجھے 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 رہے مجھے مجھے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ وغیرہ باندھ پڑی ہے یہ کیا ہو گیا؟ شروع ہو گئے کام ابھی یہ پہلا کام ہے جب سے آج سے سولہ سال یا ستارہ سال پہلے یا تھارہ سال نگالو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا جب سے بنی ہے ایرپورٹ باندھ رہی ہوا دو دفعہ ایرپورٹ باندھ ہو چکی ہیں دو دفعہ ایرپورٹ باندھ ہو چکی ہیں اب بھی ایرپورٹ باندھ ہو تو یہ کیا ہے؟ ان کا مصیبتوں کا شروع ہے تم بھرانا جانا تم دن نہ چھوڑنا بلکے تم کیا کرنا ایمان میں قائم رہنا یہاں تک کہ برگزیدہ بھی گمراہ ہو جائیں گے راشن فالی باندھ ہو جائے گا اور آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں گی لوگ آپ کو بزاروں میں کھیچیں گے آپ کو سریاں ضلیل کریں گے آپ کو خوار کریں گے آپ کو کیا کریں گے پرکوڑے لگوائیں گے کیونکہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مسیح کے لوگ ہیں مسیحوں کے ساتھ بہت کچھ ہونا باقی ہے پر تم لوگ کیا کرنا ایمان کیوں سے نہ گوڑا تمہیں حوالاتوں میں لے کے جائیں گے عدالتوں میں لے کے جائیں گے اور یہ جارے کا وقت نہ آئے جب یشو وسیح میں آنا ہے اس وقت تم یہ کہنا کہ خدا اندھر وہ دن نہ آئے کہ جو بچے دودھ پکے ہوں گے اور جو کہیں حملہ ہوگی اور وہ نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے باستے بڑے عذاب کا حصہ آج ہمیں خدا نے یہ وقت دیا ہے کہ ہم سب مل کے خدا اندھر وہاں کریں تاکہ ہم اس بیمارے سے اس محلت بواہ سے جارتا سکیں کیونکہ یشو نے فرمایا تھا کہ یہ آئے ہم دیکھیں آپ ہم دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہی ہم اکروز کریں گے مقاشقہ کے لئے طریقہ ہے کہ ایک مقاشقہ اچھارہ واب اچھارہ واب اور اس کی چار آشیں چار آشیں پڑھیں گے جی پھر میں نے بڑھو گئے پھر میں نے اس ساتھ میں سے کسی اور کو یہ کہتے ہیں سنا اے میری امت کے لوگوں اس میں سے نکل آؤ کس میں سے نکل آؤ ان میں سے نکل آؤ خدا نے ان کو کیا کر دیا ہے علاقہ کر دیا ہے میری امت ایک کیا بنا دیا خاص ملکیت بنا دیا میری امت خاص ملکیت میں آپ کو یہاں پہ گواہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان تھا ہم بیوٹی کارے تھے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ نا حضرت عیسیٰ اسلام نے آنا ہے میں کہہ اسلام یہ ہاں ہاں یسو نے یسو نے آنا ہے اور وہ آئے گا سب قوم کے ذات کرے گا اور جو تم ہو تم برگزیدہ قوم ہو یہ غیر قوم کہہ رہا ہے ہم تم مسلمان ہیں مگر تم کیا ہو تم خدا کی برگزیدہ قوم ہو خدا نے اس قوم کا کیا نام رکھا بلیس رائی اور خدا کے چنی ویڈیو لوگ ہوتے ہیں جس طرح یہاں پہ اپنے پہلے برگزیدہ پڑھا ہے خدا کیا بن گی وہ ملکی ہے میری قوم جی تاکہ تم اس کے دناہوں میں شریک نہ ہو کس کے عبریس کے تمہارے مہر لگائے گا اگر جو اس مہر کو لگوا دے گا اس کو تو راشنبانی ملے گا اوپ نیک بھت خلا کروائے گا اور وہ مردوں کو زیدہ کرنے قدرت رکھے گا اور وہ بلیس جو ہے بہت سارے بڑے بڑے کام کرے گا تاکہ وہ کیا کرے تاکہ برگزیدوں کو بھی گھمراہ کرے جی آگے چلیں اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آجائے تم پر نہیں آئی تو ان کیا کہتا ہے جب انہوں نے بھی اس کیا لیتا ہے تو تیرے اور تی کنیلی نافت آئے جی تاپالی تیرے دیرے جی کیونکہ تو نے اپنے اس حق تعالیٰ کا کیا بنا لیا ہے مشکل بنا لیا ہے حالیلویہ جب ہم اس کو اپنا حق تعالیٰ کا مشکل بنا لیتے ہیں تو ہمارا خدا ہوئی کیا کرتا ہے یاد لے لیکن خودت رکھتے جی کیونکہ اس کے گناہ اسمان تک پہنچ گئے ہیں اور ان کی بدکاریاں خدا کو یاد آنے ہیں جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو اور اسے اس کے کاموں کا دو چند بدلہ دو جس قدر اس نے پیالہ بڑا تم اس کے لئے زبنا بھر دو جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور رہیشی کی تھی اسی قدر اس کو عذاب اور غم میں ڈال دو کیونکہ وہ اپنے مال میں اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ ہوں میں ملکہ ہوں بیچی ہوں بیوہ نہیں اور کبھی غم نہ دیکھوں گی اس لئے اس پر ایک ہی دن میں آفتے آئیں گی یعنی موت اور غم اور کار اور وہ آگ میں جلازر خواب کر دی جائے گی کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا قلامت خدا کبھی ہے آمین تو ایوب نے کیا کہا جو شروع کیا کہ میرا مخلطین والا زندہ ہے وہ آخر کار جن کھڑا ہوگا آمین کیوں کہ اس نے کہا کہ دیو وہ تمام آپ سے دکھ کر آئیں گی وہ مشیب سے آئیں گی مگر تم نہ گھبرانا تم کیا کرنا ایمان میں کانے برہنا اور تمہارا ایمان نہ ڈولے بلکہ تم کیا کرو ہم سب ملکے کیا کریں دعا کریں تو خدا آج ہمیں یہ دیتا ہے ایمان کی مضبوطی خدا مجھے اور آن سب کو اس کلام کے مشیلے سے برکہ دیں یہ سمسی کے پاس آمین 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 آمین